تو میرے بھائیو یہ پوری ایک خوبصورت زندگی ہے جو میرے نبی لے کر آئے جس میں خوبصورت اخلاف ہیں خوبصورت عبادات ہیں خوبصورت معاملات ہیں میرے نبی روزانہ زہر کے بعد بازار کا چکر لگاتے تھے ایک ایک منڈی اور دکان کو چکر کرتے تھے تیارت شریعت کے مطابق ہو رہی ہے تو غلط تو نہیں ہو رہا خود بازار کا چکر لگاتے تھے اثر کے بعد ساری بیویوں سے ملتے تھے چونکہ ویسے تو نومے دن باری آنی تھی تو اثر کے بعد تمام بیگماز سے تھوڑے 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 ملاقات فرماتے مغرب کے بعد جس گھر میں ہوتے تھے اس گھر میں ساری بیویوں کو ملاقات سب سے اکٹھی ملاقات فرماتے اور پھر اپنے اس گھر میں تشریف فرما ہوتے جس میں آپ کی گھر کی باری ہوتی تھی یوں آپ نے گھر کی زندگی بازار کی زندگی میدان جنگ کی زندگی ہر روح میرے نبی نے ایک روشن زندگی کو چھوڑا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنًا رشتے ناتوں کو نبھایا آئے میری ماں ہوتی ماں کتنی ضلیل ہو رہی ہیں آئے میری ماں ہوتی تم دیکھتے میں کیا کرتا میں عشقی نماز کے مسلح پر ہوتا میں صورت فاتح پر رہا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں نماز پھر ہو کر کہتا لَقَدْ قَانَ جی نماز پھر پوری ہوگی پہلے آپ کی پکار پہ لَقَدْ قَدْ قَانَ میرے نبی نے فرمایا لوگ جنگت میں جائیں گے عویس بھی جائے گا عویس ترنی میں ان کے گاؤں بھی گیا ہوں ان کے قبیلے سے بھی ملا ہوں جاؤں وہ پیدا ہوئے وہ جگہ دیکھی ان کا قبیلے کے لوگوں سے ملا قول پہاڑوں کے درمیان چھوٹی سی آج بھی چھوٹی سی بستی ہے عویس تو روک لیا جائے باقی چلے جائیں اللہ کی پر آپ سے پیغام آئے گا جنت کے دروازے پر تو وہ کہیں گے یہ آنیا مجھے کون روک لیا یہ سارے جنت میں جا رہے ہیں مجھے کون روک لیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے پیشے دیکھو پیشے دیکھیں گے تو جہنمی کھڑے ہوگے جہنم تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے تو اشارہ انگلی کا کرتا جا جذر جذر تیری سفارش ہوگی میں ادھر ادھر کو جنت میں ڈالتا چلا جاؤں تیری ماں کی خدمت کا صلح تیری ماں کی خدمت کا صلح کہ آج تیرے تفہل ربیعہ اور مذر کی بکریوں کی تعداد کے برابر بندوں کو جنت میں ڈالوں گا اور ایک رواج ربیعہ اور مذر کی تعداد کے برابر یعنی تیرے ذریعے سے لاکھوں انسان گندت میں جائیں گے تیری سفارش اور شفاعت کس بات پر کہ تمہیں ماں کی خدمت کر کے اپنے رب کو کش کر دیا ہے آپ نے کہا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا درمینہ کا کالا رنگ پرس کی بیماری کا ایک نشان باقی واقعی خیب ہو گئی ہے اور وہ قبیلہ ہو گا اس کا مراد اور مراد کیا کہ سب کاسٹ ہوگی یعنی شاق ہوگی قرن وہ جب آئے نا تو اور علی مل کر اس سے دعا کر آنا کہ جب وہ یوں کرتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی نہیں آتے کہ جگہوں کا ماں کی خدمت کی وجہ سے ماں کی خدمت ماں کی خدمت ماں کی خدمت ممبر پر بیٹھنے کی وجہ سے نہیں دو گھنٹے کی تخریر کی وجہ سے نہیں راتوں کی تحجد کی وجہ سے نہیں دن کے روزے کی وجہ سے نہیں مام کی خدمت ہر سال حج کیا خلافت کے دور میں ارے بھائی کوئی آویس کوئی نہیں ایک سالوں نے تنگ آکے سارے حجی کٹے کر لی سارے کٹے ہو جاؤ سب کھڑے ہو جاؤ ہاں بھائی یمن والے کھڑے رو باقی بیٹھ جاؤ آشا بھائی مراد والے کھڑے رو باقی بیٹھ جاؤ تھوڑ سے بچے کرن والے کھڑے رو باقی بیٹھ جاؤ اچھا تو کرنی ہے کہ جی مرادی جی آویس کو جانتے ہو ہاں جی میرا سگا بھتیج ہے اچھا تو کہلنے کہ وہ تو پاگل سا ہے آپ اس کا حال کیوں پوچھتے ہیں تو اس وقت رونے لگے پاگل وہ نہیں تو ہے کدھر ہے کہ جی آیا ہوگا ہے عرفات گیا وہ اونٹ شرانے آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا عرفات کی دور لگا دی آگے وہ ایک کی کر گئی یہ نیچے نواز پڑ رہے دونوں ایسے آکے بیٹھ گئے کہ انہوں نے دیکھا دو آدمی دونوں نماز مختصر کر دی تو اس نوبر میں پوچھا کون ہو کہا اللہ کا مزدور ہوں مزدور ہوں تیرا نام کیا ہے کہا جی میرا نام اللہ کا بندہ کہا رہے بھئی اللہ کے مندے تو سہارے تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے کہا بھئی تو کیوں پوچھتا ہے وہ تو جانتا نہیں تھا یہ کون ہے تو پیلدہ فائد بھئی تو کیوں پوچھتے ہو تو اس دری بولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن عبی طالب پھر ان کو کرانٹ لگا کہ میں معفی چاہتا ہوں میں نے تو اپنے سے کسی کو دیکھا نہیں تھا اس لئے میں صرف غصاقی ہو گئی تو عمر نے کہا عویس ہو کہا جی میں عویس ہوں کہ تجھے برس ہوا تھا جی ہوا ایک نشان ہے کہ یہ ہے کہ اچھا تو ہاتھ اٹھا ہم ہمارے لئے دعا کر وہ رونے لے کے میں ہاتھ اٹھا ہوں آپ دونوں کے لئے میں تو آپ کے قدموں کی خط نہیں میرے رب کی خصم عمر علی کو عویس کی دعا کی ضرورت نہیں بلکہ عویس کو ضرورت تھی عمر اور علی کی دعا کی صرف آپ کو ماں کا پیغام ماں کی عظمت بتانے کے لئے یہ میرے نبی کا فرمان کہ ماں کیا چیز ہے کہ صحابہ جیسی حسنیوں کے لئے دعا کروانے والا بنا دیا تو کہنے کے میں کیسے دعا کروں کب تو نے ہی کرنی ہمارے نبی کا فرمان ہے تو انہیں ہاتھ اٹھا کر ان کے لئے دعا کریں پہ حضم عمر کہنے لے کہ میرے پاس رہو گے کہ نہیں کدھر رہو گے کوفے میں کہ میں گورنر کو خط لکھو تیرا خیال رکھے کہ نہیں میں وی ای پی بن کے نہیں رہنے چاہتا میں آن فادمی بن کے رہنے چاہتا اگلے سال حج پر کوفے کا ایک سردار آیا تو انہیں پوچھا عویس کا کیا حال ہے کہا جی بڑا برا حال ہے ارے وہ بڑا عظیم آدمی ہے اس کا یہ قصہ ہے اسے جا کے دعا کرانا وہ حج سے پاپس گئے سیدھے عویس کے پاس ارمی عویس بھائی میرے لئے دعا تو کر کہا لگ بند حج تو کر کے دعا میں کروں ارے تو دعا کر نا 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 تو دعا کر وہ کہنے لگے کہیں عمر سے تو نہیں مل لیا تم نے کہاں مجھے عمر نے تیری کہانی سنائی ہے تو انہیں ہاتھ اٹھا دعا کی اور رات کو بوری اب اس سرگول کیا اور کوفے سے بسرے چلے گئے کہ ادھر تو میری پیری مشہور ہو جائے گی اور وہاں جا کے کمنا میں کی زندگی گزار کر اللہ کے پاس پاچھا سبحان اللہ میرے بھائیو کون کون سا روپ ہے جس میں میرے نبی جلوہ گرم نہیں ہے عبادات میں معاملات میں معاشرت میں زندگی کے ہر رخ میں دعوت کے میدان میں جہاد کے میدان میں گھر کی زندگی میں ہر روپ میں میرا حبیب اے پڑھو پڑھو اپنے حبیب کی زندگی پڑھو اور پھر قدموں کی چاپ سے پورے عالم میں اسے زندہ کرو کہ صرف بھائیو پڑھنے سے زندہ نہیں ہوتی نقل و حرکت ہر چیز کی چانہ ہے نقل و حرکت سے ہر چیز زندہ ہوتی ہے اس امت کو اللہ نے سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا پیغام دے کر بھیجا اور یہ خوبصورت زندگی سمجھانے کیلئے بھیجا یہ خوبصورت زندگی پہنچانے کیلئے بھیجا ہے کہ ہم پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا یہ پیغام بتاتے ہیں کہ اگر دنیا اور آخرتیں کامیابی چاہتے ہو تو یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے اس پر چلو یہ جہان بھی تمہارا ہے وہ جہان بھی تمہارا ہے میرے بھائیو میرے دوستو یہ مدد ہوئی ہے امت میں سے یہ نقل و حرکت نکلی یہ جہود نکلی پہلے ہم بھول گئے پھر بھولنا بھی بھول گئے پھر یہ بھی یاد نہیں رہا کہ دنیا میں پیغام میں حق کو لے کے پھرنا بھی اس امت کے ذمہ اللہ تعالی نے کیا تھا اس امت کی جو بنیادی صفت ہے اور بنیادی جو اس امت کی کامیابی اور عزت اور شہرت کی جو وجہ ہے وہ یہ دعوت کا خوبصورت کام ہے یہ دعوت کی خوبصورت محنت ہے میرے بھائیو اس کو لے کر دنیا میں پھرنا اس کو لے کر سارے عالم میں جانا یہ امت میں بھولا دیا تھا ایک بندے سے آواز لگی انیس سو چھبیس میں اس کی کمزور سی آواز تھی اس کے سننا والا کوئی نہ تھا اس کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا علماء حق بھی اس کے خلاف تھے کہ یہ تو دیوانوں کی بات ہے یہ تو ناسمج میں آنے والی بات ہے یہ تو جاہل تبلیغ کریں گے یہ کیا بات کر رہا ہے یہاں علماء کی تبلیغ کوئی نہیں سنتا جاہلوں کی کون سنے گا بڑی مشکلات سے اس بندے نے اس محنت کو شروع کیا اور بھائیو آج چھے برعظم اس محنت کا پانی پی رہے ہیں چھے برعظم تک اللہ نے اس کی اللہ نے یہ اس آواز کو پہنچا دیا ہے اور دنیا کے کونے کونے میں اللہ تعالیٰ نے اس محنت کی خوبصورت شکلوں کو قائم کیا ہے ہم نہ روے گئے تو میں نے وہاں کے ساتھیوں سے کہا یار وہاں جانا جو دنیا کا اینڈ آف دا ورڈ نارت میں مشرق شمال جنوب میں ایک آخری کنارہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دکھا دیا تھا مشرق کا آخری کنارہ فیجی تو ویونی آگے جہاں سورج کی پہلی کرن پڑتی ہے پہلی کرن وہ تو ویونی ہے اور وہاں خط استوا اس کو کٹتا ہے یعنی دنیا کو تین سو ساٹھ ڈگری میں تقسیم کیا ہوا ہے تو ایک سو ساٹھ ڈگری کا جو خط ہے وہ سارا پانی میں چلتا ہے یہ انٹار کا ٹیکہ میں چلتا ہے واحد آباد جگہ تبیو نہیں ہے فیجی کے جزیرہ جہاں اس کو ایسے وہ کارٹا ہوا گزرتا ہے وہ جہاں سے ٹائم ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس کے جہاں ائرپورٹ تھا وہاں پیر کا دن تھا اور چار کلومیٹر کے بعد